جہن میرے دوستو آشا کرتا ہوں آپ سب ہی سوشت ہوں گے تو دوستو آج بات کرکٹ یا کسی اور کھیل یا بولی ووڈ کی کسی موجی کی نہیں ہوگی آج ہوگی ہماری ایک بہت بڑی جیت کی جی ہاں میرے دوستو آج چار سال ہو گئے ہیں بالا کوٹیئر شٹائک کو تو آج ایک ہماری بہت ہی اعتیاسی جیت کی میں بات کروں گا کہ وہ کیوں ہوں گا تھا اس کے بیچے کی کیا وجہ تھی تو آئیے میرے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کی آپ سب جانتے ہیں چودہ فروری دوہزار اننیس وہ بلیک ڈی مانا جاتا ہے گروہ آر کا ایک دن تھا اور دن اور شام کے قریب لگوکر ہم بات کریں جمہو کشمیر میں چالیس جوان ہمارے شہید ہو گئے تھے اور ان میں ساتھی بہت سارے جوان غیل بھی ہوئے تھے اور تب پورے دیش میں ہی لگوکر ماتم سا چھا گیا تھا اور وہ لگوکر پورے دیش کا یہ محول تھا اگر ہم بات کریں کوئی چھوٹے بچے تھے جو سکول کاللج جاتے تھے سٹوڈنٹس تھے اور اپنا ساتھی جو لوگ جو آپ پہ جا رہے تھے ہر کوئی جا رہا تھا لیکن آدھے آدھے مند سے تھا ساتھ میں ایک بہت بڑا دکھ تھا کہ ہمارے اتنے سارے جوان شہید ہو گئے کیونکہ کسی ماں نے اپنا بیٹا کویا کسی بہن نے اپنا بھائی کویا کسی عورت نے اپنا پتی کویا بچوں نے اپنا کوئی باگ ہویا تو بہت دکھ تھا اور تب ہی ہمارے جو سارے لوگ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ہماری پتان منطری بھی کہہ رہے تھے ہماری سینہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی بہت بھاری قیمت پاکستان تمہیں چکانی پڑے گی جو آزر مسود ہیں تمہیں چکانی پڑے گی جیش محمد تمہیں چکانی پڑے گی اور ایسا ہی ہونے والا تھا یہ نہیں ہے کہ صرف جو 26 فروری جو تھی جس دن بالا کوئی ڈیئر سٹائک ہوئی وہ ہوا میں ایسے ہی ہوئی اس کے لئے بہت اچھی اپنا گیارہ بارہ دن تیاری کری اگر ہم بات کریں تو چودہ فروری کوئی لگوگ رات کوئی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تب ایک کوئی ہوئی آئی ہوئی تھی اُری در سرجیکل سٹائک جو ڈھائی سال پہلے دوہزار سولہ میں تیس ستمبر کو ہم نے کری تھی تو اسی کی تب وہ مووی بھی چل رہی تھی یہ ایک اور بڑی اچھیمنٹ تھی ہمارے لئے بالا کوئی اچھتائک کہ اس بار پورا مدلہ ہم بات کریں دیشو بھی جاگ رکھتا پاکستان بھی جاگ رکھتا کہ کچھ بھارت بڑا کر سکتا ہے لیکن بھارت نے تب بھی کر دکھایا پاکستان سوچ رہا تھا کہ ہم آئیں گے زمین سے لیکن ہم تو آئے ہوا سے اس بار ہماری آئی بھارتی ہے وائیو سینہ اس کا جو ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری انڈیا انٹیلیجنس کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی اچھی بارہ دن پلیننگ کری اور چھبیس وروری کہ جب وہ سو باتی منگلوار تھا تو سب جب سب اٹھے ہوں گے بہت ساری لوگ میں بھی تھا تو پتہ چلا تھا کہ لگ وقت تین ساڑھے تین بجے کے قریب ہماری بھارتی وائیو سینہ نے نے کام کر دکھایا لگ وقت اگر ہم بات کریں جو آتنگ کی جو ان کے قلعے تھے بہت سارے وہاں پہ اپنا ہزار کلو کا بم گرایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں تو لگ وقت تین سو سے کر غریب جو آتنگ کی ڈھیر کر دیئے تھے وہ بات ضرور ہے کہ اس تائم پاکستان کے بہت سارے لوگ گیا ان کی جو سرکار تھی وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے صرف پیڑ گرائے گئے ہیں اور ایون یہی نہیں ہمارے یہاں کے بھی بہت راجنی تھا جو بہت ہی خراب میں کہوں گا ایسے تھے جیسے کچھ کانگریس کے تھے ان میں جو سنگھ سددو تھے جو آج بغت رہے ہیں جیل میں بیٹے ہیں اروند کھیجریوال تھے جن کے آج ساتھ ایونی سی سعودیہ جیل میں لگ وقت جانے کی کاغات میں ہیں وہ صرف اس لیے کہ پی جے پی کی سرکار ہے ان کو گرا دو تو اپنا یہ تھا کیونکہ یہاں بات پولیٹکس کی نہیں تھی یہاں بات تھی ہماری دیش کی یہاں تھی ہماری بات مان سمان کی یہاں تھی بات ہماری بھارتی ہے سینہ کی تو اس لیے یہاں سب لوگ لگ وقت ساتھ تھے بس کچھ ایسے میں نے کہا خراب لوگ تھے جنہوں نے جرور بولا تھا پیٹ گریں لیکن سب کو پتا تھا کہ لگ وقت پین سو کے قریب آتنکی دھیر کرے اور جیسا کی میں نے کہا جو لگ وقت اتنے سارے قلعے تھے اور صرف یہ نہیں ہے جو چھوٹے موٹے آتنکیوں کے قلعے تھے اگر میں بات کروں آزر مسود جیسے برے انسان یا پھر جو ساتھ جیشے محمد جیسے برے انسانوں کے قلعوں کو بھی انہوں نے دوست کرا اور تب سے ہی آپ دیکھئے وہ لگ وقت ان کو نیستہ نبوت کر دیا اور کبھی پھر اتنی جلدی انہوں نے اتنے کی عمد نہیں کری اور یہی ریزن تھا کہ اس کے بات سے ہی جو ہماری بھارت دیش تھا اس کا سم نے لوہا مال دیا ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن کئی نہ کئی جب 26-11 ہوا یا اور بھی کوئی ایسا حملہ ہوا تو کئی نہ کئی اتنا بڑا جواب نہیں ملا اور ہی کا حملہ ہوا بھارت نے جواب دیا تو کچھ ہمارے ہی لوگوں نے جیسے ارون کیجری والت راول گاندھی تھے ہم نے گروف مانگا تو اس سے کہیں ہماری بھارتی سینہ کو بھی خراب لگتا ہے اور کئی نہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہ دیا یا ٹھیک ہے تو ایک بار کر دیا جا کے اور پاکستان نے تو یوں بھی کہتا کہ ہم کی بار ہوگی تو ہم اپنی جمین پر کھڑے ملیں گے لیکن آپ کھڑے تو رہ گئے لیکن ہماری بھارتی ہوایو سینہ وہاں آئی کام کر کے چلی گئی اور جب تک وہ واپس لوٹی تب آپ کو جا کے سب پتا چلا تو اس کا جو کریڈٹ کئی نہ گئی جاتا ہے دوستو وہ ہماری بھارتی انٹیلی جانس کو جاتا ہے جیسے آجی ڈووال جی جیسے بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت حسیار ہیں ساتھ میں ہماری بھارتی بھائیو سینہ جو اپنی جان پر کھیل کر گئی تھی ہمارے جو بھارتی جوان بھائی تھی چالیس جوان اور اس کے سیوہ جو بہت سارے جلسگی میں نے کہا گھائل ہوئے ان سب کا بدلہ لیا اس میں ایک چیز اور ہوئی جس سے بھارت کل ہوا اور مارنا پڑ گیا ہمارے جو ونگ کمانٹر ابھی نندن جی تھے ان کا اپنا پلن آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے بہت خراب حالت میں ہو گیا تھا اور وہ جا گی رہ اور وہ پاکستان میں جا گی رہے اور ان کو پاکستان نے قید بھی کر لیا تھا تو تب یہی لگ رہا تھا کہ وہ واپس آ پائیں گے کہیں پاکستان ان کا کچھ بورا تو نہیں کر دے گا کہیں ان کو جان سے تو نہیں مار دے گا لیکن نریندر مودی جی اور پورے بھارت نے تب ایک ساتھ انکار بری تھی کہ اگر ان کو آج بھی آئی تو پاکستان بہت برا ہوگا شاید ہو سکتا ہے تو نشتشے سے ہی ہمیشہ گلے ختم ہو جاؤ تو تب عمران خان نے بجیسے تیسے ڈپلومیٹیکلی کہا کہ ہم ان کو پیس آف گیسچر میں چھوڑ رہے ہیں اور اپنا ایک دو دن بعد ہی لگو کہ ایک مارچ کو وہ واپس آئے اور بہت ہی جذبے کے ساتھ آئے کہ میں ہوں بھارتی ایوینگ کمانڈر ابینندہ تو ایسے ہمارے سبی جاواز جو لوگ تھے ان کا جو جیت کا اشریعہ وہ ان سبی کو جاتا ہے اور جیسے کی میں نے کہا کہ اس کے بعد جو اگلے چار سال گئے ان میں جرور کورونا کا ایک پوائنٹ رہا لیکن وہ کہیں ایک آتنگ باد نہیں تھا تو آتنگ باد اس کے بعد کہیں گے بہت اتھک خطہ مجھے ایسا لگتا ہے اور آگے مجھے لگتا ہے کہ اس کا اور بھی جڑ سے نامونشان مٹا دیا جانا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا ایون آپ چائینا کوئی دیکھ لیجے جو انہوں نے کوویٹ فیل آیا انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا بھارت کو یا اور جگہوں کو تھوڑا نیستہ نبوت کرنے کے لئے کیونکہ پتا تھا کہ بھارت پر اب ایسا ڈریکٹ حملہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور امریکہ بھی اس لئے ہم سے ہمیچہ دوستی رکھتا ہے ریشیا ہو گیا حالانہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں لیکن یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے لیکن اب یہ سمجھ گئے گی اور بھارت اب ایک بہت سوپر پاور بن چکا ہے اور پاکستان کی تو اب کوئی خیر خیری نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر چکا تو سلام ہے میرا ان سب کو شرط دھانج لیا ہمارے ان سبی ویر جوانوں کو جو اس ٹائم پر شہید ہوئے ان سب کیا تسان بوتی ہے جنہوں نے جیسے کہ میں نے کہا کسی نے اپنا بیٹا کویا تھا کسی نے اپنا بھائی کویا تھا کسی نے اپنا پتی کویا تھا کسی نے اپنا باپ کویا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان سب کو بھی میرا سلام ہے جنہوں نے اپنا اس میں بہت اہم بومی کا نبائی چاہے وہ مانے کا جیسے کہ بھارتی انٹیلیجنس تھی عجید ڈووال جی تھی ہماری بھارتی سرکار تھی راجناس سنگھ جی تھی تو ان سب کو ایک اپنا بہت بڑا گھر اٹھ جاتے ہیں ہمارے پر ادھان منتی ندریندر بودی صرف پولیٹکس ہے بیجی بی کے نظریے سے بھارتی کے نظریے سے دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سب نے کیا کر دکھایا تھا تو سلام ہے میرے ان سب کو تو ایسا ہی پس اپنا بہت میں نہیں چاہوں گا کہ ایسے کارنا میں مجھے بار بار بتانے پڑے ہوگی اس میں یہ ہے کہ ہاں بھارتی جیت کو ہم بار بار بتائیں کہ بھارت اپنا بہت سکسیس ہر جگہ کرے لیکن اپنا یہ ہے کہ ایسے دوبارہ کبھی ہمارے ساتھ نہ ہو جو ہمارے ساتھ پلواما میں ہوا تھا یہی ہم سب آشا کرتے ہیں تو ملیں گے اور ایسی کسی کارنی کے ساتھ جلدی امید کرتا ہوں میری کارنی آپ کو پسند آئی ہوگی وندے مات کم